اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو یہ ملک ترقی کرے گا محبت سے اور یہ کرے گا ترقی جبکہ ہم لگ دائیورسٹی کو نہیں بھولیں گے یہ ملک ڈائیورس ہے کلچرلی ڈائیورس ہے لائنگوڈری ڈائیورس ہے ہر طریقے سے ڈائیورس ہے ہمیں اس ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور تب ہم اس ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کریں گے تو یہ ملک آباد رہے گا شیطان ہر وقت رہا ہے شیطان ہر وقت رہے گا مگر قدرت کی طاقت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ایسے لوگ ہیں اس وطن میں جو ان کے ساتھ نہیں ہے یہاں شیطان بہت کم ہے اللہ کے بندے بہت ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ شیطان کیوں کو بھائر نکال دیں میں آنے والا ٹائم آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میں اچھا ٹائم دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مشکلوں سے نکالے گا ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے ہمارا راستہ صحیح ہے اگر ہمارا راستہ صحیح ہے ایمان صحیح ہے تو اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے گا لیکن اس کے لئے آپ دیمکرسی کا راستہ اکتار کرتے ہیں جس کے دروازی بند کیا گیا دیمکرسی ہی چلے گی دیمکرسی جو ہمارا کانسٹیٹوشن ہے اور ہم نے اس کانسٹیٹوشن کا حلب اٹھایا انشاءاللہ ہم اس کو پرکت بھی کریں گے اللہ بھی اس میں مذہب کریں سر الجی صاحب نے کہا کہ جلدی جو پرگیاں تھی الیکشن کو لیکن وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اچھے الیکشن لادوں آپ کو لگتا ہے سازگار ہے ماہول الیکشن کے لیے دیکھئے جب یہ فلڈز میں الیکشن لڑ سکتے ہیں تو کیوں نہیں لڑ سکتے یہ سوال اس بات کا ہے کہ کیسے لڑنا چاہیں گے کیا اکٹھے لگنا چاہیے یہاں کی لائک میند پاری مجھے تفسوس ہے یہ جب آپ نے آیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دی وہ کبھی اس علیانز میں تھے ہی نہیں کیسے وہ کہتے ہیں وہ میرے دروازے پر روز آتے تھے وہ کبھی اس علیانز میں تھے ہی نہیں کیسے وہ کہتے ہیں وہ میرے دروازے پر روز آتے تھے مگر ان کا ایمان ساہی نہیں تھا اب کین کی بات اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اندر سے توڑیں گے اللہ نے پہلے ہی ان کو نکال دیا جت سب خبرال سسپیشن کیسے دیکھتا ہے آپ جو مکشمیر کیا ہوئی دیکھیں آپ مجھے اتنا سیاست ملے جائیں گے اس کا ہاتھ نہیں ہے آپی اتنا ہے کہ ہم لوگ امن چاہتے ہیں ہم لوگ امن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم نفروتوں سے نکلنا چاہتے ہیں ہم بھائچارے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو بھائچارے کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی گرائے دیکھیں میں آپ سے کہوں گا فرمانوں سے کبھی ترنگا اوڑنا ہی سکتا ترنگا دل میں اوڑنا چاہیے تب بات بنے گا دیکھیں دھامرزیر اٹھائیں کون روکتا ہے مالک کو لے سب یاترہ کو سارے کشمیری علموہ سے یہاں پر ویلکم کرتے ہیں میں آپ سے کہوں یاترہ جو ہے وہ کشمیریوں نے حل سر وقت دل سے جل دی جب وہاں پہ اس گفہ میں لنگم دکھا اس مسلمان کو رہنے والا پہلگام کا ایک گڑیریہ وہ دوڑ گیا اسی وقت مٹن پہنچا مٹن میں اس نے کشمیری پنتوں کے جو بڑے بڑے ہیں ان کو کہا میرے ساتھ آؤ میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے جو میں حیران ہو گیا کون تھا وہ مسلمان تھا کبھی بھی مسلمان نے انگلی نہیں اٹھائی کسی دھرم کے خلاف کبھی نہیں یہاں بھائچارے میں رہے ہیں وہ ہوا ہے نبے میں ہوا ہے میں مانتا ہوں مگر وہ ہماری ہوا نہیں تھے وہ کئی اور سے آئی اس کا خمیازہ آج بھی ہم بڑے